کی ہیں پہلے ہی دوستوں کرنے کی لسٹ میں انڈیا ہی چھائے ہوں ہیں اور اس لسٹ میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور آج شبنگل نے جس طرح کی ہیٹنگ کیا خاص کر کے انڈ پہ دیکھئے انڈ پہ پانچ چھکے مار کے اس نے دوستوں کیا ایسی کلین ہیٹنگ ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں اکیلے کر دوں گا چھوڑ دو سب چھوڑ دو سب ہن جاؤ سائٹ میں میں اکیلے کر دوں گا سب کل 208 رنس ڈبل ٹن شبنگل ابھی مطلب عشان کشنگل نے تو شبنگل نے اس وکڑ کے اوپر جو آج سویرا ایلی گنس ایلی گنس پر سوڑ دو کے رکھ دیا نیوزلینڈ کے بالرز کو بڑے لوگ بات کر رہے ہوتے تھے وہ بھائی چھوٹی ٹیموں کو مارتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن آج سب کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ چھوٹی ٹیم نہیں تھی نیوزلینڈ کی چھوٹی ٹیم نہیں تھی پارگوسن کو کیا رکھ رکھ کے شبنگل نے بھائی کیا ڈبل سینچری بنائی ہے بھائی صاحب کیا دل خوش ہوا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا نیوز ہے بھائی دل گارڈن گارڈن ہو گیا بھائی ایک عجیب سا ٹیم ہے یار یہ عجیب ہی ایک ٹیم ہے دنیا کے اندر کہ روج نہ کوئی کم کر دی اتحاس رچ دیا کمال کر دیا دمال کر دیا سپر دمال کر دیا شبنگل نے اپنا پہلا دو سو اور لگ ارسے رہے کہ بھارتی بلے بھارت کوئی مراق بنا شبنگل نے دوستو مار رہے ہیں موجود نہیں رہیں گے انیس چوکے ایک سنچاس گندے دو سو آٹ رنز ایک سو چالیس کا سٹرائک ریٹ دوستو آپ دیکھ رہے آپ کے پائی کا چینل کرلی میڈیا لیٹسٹ انڈیا دوستو بات کرے تو انڈیا اور نیوزلینڈ کے بیچ کھیلا جانے والا پہلا وڈی آئی میں جو کہ ادراباد میں کھیلا جا رہا ہے جس میں دوستو انڈیا نے پہلے ٹوچٹ کر بلے بازے کا فیصلہ کیا اور بلے بازے میں سپنگل نے دوستو بلے بلے کر دیے سپنگل نے ہمارے سپنگل ہمارا جس نے دوستو آٹ رنو چاہ ستریم ک cutest دوستو سپنگل نے لوکی فورقشن کو جو تین چکے اگری چھو لگا تھا تین چھو لگایا تھے دوستو وہ کیاہی سپردس کیسanç کے چکے تھے اور دوستو ان تین چکو کا 4 تین چکے دوستو سپنگل نے لوکی فورقشن کو لگایا ان تین چکو کا پاک میڈیا بہت بڑا پین ہو چکا ہے وہاں سبمنگل کے دو سو ہاتھنوں کے بارے دیکھ پاک ویڈیا پر چل کر راہ ہوگئے دوست اور پاک ویڈیا نے کیا کہا دیکھ کے اس ویڈیو میں میں ملتا ہوں کہ ویڈیو کے انڈ میں دو سو رنز کی ہیں پہلے ہی دو سو کرنے کی لسٹ میں انڈیا ہی چھائے ہوئے ہیں اور اس لسٹ میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور آج شبمنگل نے جس طرح کی ہٹنگ کیا خاص کر کے انڈ پہ دیکھئے انڈ پہ پانچ چھکے مارک ہی اس نے دو سو کیا ایسی کلین ہیٹنگ ایسی فیبلس قسم کی ٹائمنگ کے ساتھ سٹیٹ پہ چھکے اور کسی آرڈنری بولر کو نہیں فرگوسم جیسے بولر کو جس کی سپیڈ بھی بہت شاندار ہے وہ ڈیڑھ سوالا بولر ہے اس کو ایسے بھینٹا ایسے بھینٹا کے جیسے کہ بہت ہی کوئی آرڈنری سا بولر ہے اور ایسی شاہکار قسم کی بیٹنگ اس لیے آپ سے کہا جاتا تھا اور ہم نے بار بار یہ کہا جس طرح کی دھوادار قسم کی بیٹنگ کی ہے اور دیکھئے یہ بیکسمن اس کوالٹی اور اس کلاس کہہ کے انڈ پہ فرگوسم جیسے بولر کو اس نے آرڈنری بولر بنا دیا سٹیٹ پہ چھکے میڈ وکڑ پہ چھکے ٹائمنگ کے ساتھ چھکے اور سلوگنگ ریزر نہیں آئی کے انڈ پہ چلو آخری اور ہوتے ہیں بندہ آکھیں بند کر کے در ادھر مار رہا ہے بلکل گینڈ کی میریٹ پہ اس کو چھکا اگر گینڈ آگے ٹھپا ہویا آپ سیڈ پہ تو آپ سیڈ پہ مار رہا ہے لیک سیڈ پہ تو میڈ وکڑ پہ مار رہا ہے اس کو سٹیٹ پہ چھوکے چھکے مار رہا ہے ہائیک بیٹ لفٹ کے ساتھ جو بیٹنگ کرتا سٹائلش بیٹسمنٹ اور یہ ابھی تو آغاز ہی تھا سو آیا ابھی اور ابھی دو سو آ گیا تو ابھی تو شروعات ہی ہوئی ہے بھائی ابھی اس کے میچز ہی کتنے ہوئے ہیں بھائی جس موڈ میں اس وقت شبمنگل ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میں اکیلے کر دوں گا چھوڑ دو سب چھوڑ دو سب ہڑ جاؤ سائٹ پہ میں اکیلے کر دوں گا سب کچھ two hundred and eight runs double ton for شبمنگل ابھی مطلب اشان کشن کی طرف سے آئے تھے اس کے بعد جو ہے سب کہہ رہے تھے کیوں اشان کشن کو نہیں کھلا رہے کیوں بھائی لفظی غائب کر دی ہے شبمنگل نے تو شبمنگل نے اس وقت کے اوپر جو آج سویرہ elegance elegance personified یہ ڈبل دھماکہ ہے یہ ڈبل سنچری ڈبل دھماکہ youngest indian to one thousand ODA runs the young uh nee the only indian the fastest indian to uh one thousand ODA runs اور ساتھ ساتھ youngest youngest of all پہلا دو سو مارنے والا چوبیس سال کی اشان کشن تھے کچھ دن بعد ہی انہوں نے ایک مہینے کے اندر میں پرنس والی آئیننگ کھل کے دکھا تھا what a brilliant innings by شبمنگل مزہ آیا دیکھنے کا سویرہ elegance personified تھی جس طرح میں نے بولا یہ صرف ڈبل سنچری نہیں ہے آخر میں جس طرح لوگی فاگسن کو تین چھکے مار کے ڈبل سنچری کرنا یہ آسان کام نہیں ہے لوگی فاگسن دنیا کا one of the fastest ترین بولر ہے اس وقت اور اس کو جس طرح تین چھکے مار کے پیٹا لگایا he deserves a clap مطلب یہاں تالی بجانی پڑے گی شبمنگل کے لیے کمال کیننگ کیا خوبصورت leg glance دے کیا خوبصورت square cuts دے کیا خوبصورت straight drive تھی مطلب ہر book کا shot موجود تھا pull shots ہوں اور آج مجھے محمد حضور شبمنگل نے جہا وہ دھوکے رکھ دیا نیوزیلینڈ کے بالرز کو بڑے لوگ بات کر رہے ہوتے تھے وہ بھائی چھوٹی ٹیم کو مارتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن آج سب کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ چھوٹی ٹیم نہیں تھی نیوزیلینڈ کی چھوٹی ٹیم نہیں تھی پارگوسن کو کیا رکھ رکھ کے چھکے مارے ہیں بھائی صاحب تھکنر کو کیا رکھ رکھ کے چھکے مارے ہیں اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب کو یعنی کہ جو سامنے آیا اس کو جب بینڈ بجا کے رکھتی ہے تو یہ ہوتا ہے بھائی صاحب ریل ٹیلنٹ اس کو بولتا ہے ٹیلنٹ جب ٹیلنٹ کھیلتا ہے تو پھر سب دیکھتے ہیں پھر کوئی یہ نہیں کہتا کہ چھوٹی ٹیم تھی بڑی ٹیم تھی تو اس نے آج ان سب کو بتا دیا کہ بھائی یہ چھوٹی ٹیم نہیں تھی یہ تم سب کی سوچ سے بھی بڑی ٹیم تھی اور ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیا بھائی صاحب کیا کمال کی بیٹنگ کیا دو سو آٹھ سکور ایک سو انچاس بالے کھیل کے اور اگر دیکھا جائے تو انیس چوکے نو چھکے اور ایک سو انتالیس کا سٹرائی کریٹ اور اگر دیکھیں تو آخر میں بہت اچھی ایٹنگ کیا ہے زبردست قسم کی ایٹنگ کیا جو چھکے لگائے نا بھائی صاحب جو چار چھکے اس نے جو لگائے پہلے اس کو لگائے فارگوسن کو فارگوسن ایک سو پچاس کی سپیڈ سے بال کر رہا تھا اور یہ شباب گل نے بھائی کیا ڈبل سینچری بنائی ہے بھائی صاحب کیا دل خوش ہوا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا نیوزلینڈ والے جو سینچریز ماری ہے بھائی دل گارڈن گارڈن ہو گیا بھائی ایک عجیب سا ٹیم ہے یار یہ عجیب ہی ایک ٹیم ہے دنیا کے اندر کہ روج نہ کوئی نہ کوئی پلے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے بھائی 200 بھائی صاحب بھائی جس طریقے سے اس میچ کی سٹارٹنگ ہوئی بھائی دی تو تھی زیادہ ہسی تو اس بات کی آ رہی ہے کہ بھائی صاحب جب نیوزلینڈ ورسز پاکستان ہو رہا تھا تو پاکستان نے پورے سیریز میں اتنے رنس نہیں بنا مجھے پکا یقین تھا بھائی اپنی ٹیم اپنے آپ کو ہمیں اور آپ کو کبھی بھی جو ہے نیراش نہیں کرے گی پہلا میچ تھا اور نیوزلینڈ کی اگنس شومنگل نے تاریخ رکم کر دی اتحاس رچ دیا کمال کر دیا دھمال کر دیا سپر دھمال کر دیا شومنگل نے اپنا پہلا دو سو اور لگ ایسے رہا ہے کہ بھارتی بلے باز کوئی ملاق بنا کے دو دو سو مار رہے ہیں علیہ ایسے شومیں موجود نہیں رہیں گے انیس چوکے ایک سون چانس گندے دو سو آٹ رنس ایک سو چالیس کا سٹرائک ریٹ ایک اب بہت شومنگل آؤٹلاس آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی آئر شومنگل نے آج بتا دیا ہے کہ وہ ہے ینگ انڈیا کا نیا فیوچر سٹار بہت ہی کمال بلے بازی ہوئی ہے پہلا ہی میچ تھا لیکن شومنگل کی جو آج اینڈ میں اس نے ہٹنگ کیا ہے اور اس سے پہلے جو اس نے بیٹنگ کیا ہے یہ ایک بات بتا دی ہے کہ جو انڈیا کا جو فیوچر ہے وہ بڑا دمدار ہاتھوں کے اندر اور ہم بات کر رہے تھے ایون کافی لوگ بات کر رہے تھے انڈیا کے دو سو بہت زیادہ آ رہے ہیں سچینڈنگل نے پہلا دو سو مارا سیواک کا روہت کا کس کس کا دو سو نہیں آ چکا ہے روہت تو خیر بہت بہت دو سو مار چکے ہیں سب سے زیادہ دو سو مار رہے ہوا لی ٹیم بھی ٹیم انڈیا اور ایسا لگا رہا ہے کہ جو نیا بچہ آتا ہے وہ دو سو ایسے مارتا ہے جیسے ہاک ہوتا ہے اور آؤٹسٹرینڈنگ بھلے با دیا بلکل دوستو بات کر رہے تھا سبمنگل ہمارے اوپنر جن کو اشان کی سن کی جگہ اوپنر میں لائے گیا تھا سبمنگل نے شیلنپا کے خلاف جو انڈیا کی شریف تھی اس میں بھی دوستو بہت ہی شاندار قسم کے پرپومنس نے کھائی تھی اور اسے پرپومنس کے بدلے سبمنگل کو دوستو انڈیا کے ٹیم میں رکھا گیا ہے وہ نیو جلینٹ کے سامنے جو ہماری ابھی اوڑ یہ شریف چل رہی ہے اور آگے ابھی دو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ جو سبمنگل نے لگا ہے وہ ٹو ہنڈرڈ کی بدلے سبمنگل آگے جا کے وسیلہ کے سامنے جو ہمارا انڈیا کا اوڑ یہ ایسے اس میں بھی سبمنگل ہوں گے اور جو آنے والا ورلڈ کا ہے جو ہمارا انڈیا میں کھیلا جانے والا ہے 50 50 50 اور کا ورلڈ کا جس میں بھی سبمنگل ہماری طرف سے اوپن کریں گے اور دوستو کیا ہی زبردست کی سامنے کی ایسی یک بیٹنگ کی سبمنگل نے دوستو حاشی کل اور جب بھیٹنگ کرنے کی تب بھیٹنگ بھی کی اور بہت اچھے طریقے سے سبمنگل نے دوستو پاریکو آگے چلا ہے ایک طرف بھی کے ٹین جا کے گرتے ہی جانے تھے لیکن سبمنگل نے کہا میں ہونا میں سب سبھال لوں گا سبمنگل نے دوستو میں کیا سے سولہ چوکے اور چھے سے ساتھ چھکے لگائے اور کیا ہی شاندہ کی سام کا کٹ سوٹ پھول سوٹ پھول سوٹ وہ تو نہیں لگا تھے لیکن پھول سوٹ جیس ترکے سبمنگل نے پھول سوٹ سے رن بٹھ رہے ہیں سبمنگل نے دوستو دورہ سے تک جھنے والے دنیا کے سب سے پہلے بلے باز بن گئے ان سے پہلے کسان کسان تھے جنہوں نے چوبیس سال کے عمر میں دورہ سے تک جڑا تھا لیکن سبمنگل نے تیس سال کے عمر میں دورہ سے تک جڑ کے سارے ریکورڈ توڑت ہوئے ہیں اور موزلین کے خلاف سب سے زیادہ رنس بنانے والے بلے باز میں سبمنگلوں پہلے نمبر پہ آ سکے ہیں ان سے پہلے سچن ٹینل کرتے ہیں اور سبمنگل نے سچن ٹینل کرکا بھی اور ریکورڈ توڑ دیا ہے وہ لگتا ہے کہ سبمنگل آنے والے سمیہ میں سائے ریکورڈ توڑ دیں گے دوستو کے ویڈیو آپ پر اچھا لگا تھا ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں ویڈیو اگلے ویڈیو میں جائیں جائے بھارا